ہیلو ایوریون اسلام علیکم مابیٹی کچن ڈیریزمیپ کا سواغت ہے ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں متنجن کی ریسپی اور پیسے تو ہم بارمی شریف پر کھیر بناتے ہیں یا زردہ بناتے ہیں اور دونوں کی ویڈیو چینل پر اپلوڈیڈ ہے تو ہم نے سوچا کہ متنجن بنا لیتے ہیں اس کی ویڈیو بھی شیئر ہو جائے گی تفاتہ بھی ہو جائے گی اور بہت جھٹ پٹ سے بنایئے ہم نے زلی علی میں تو آپ کو دیکھیں اور کوشش کریے بنانے کے لئے یہاں پہ آدھا کلو ہم نے چاول لے لئے ہیں اور آدھا کلو ہم یہاں پہ شکر بھی لیں گے اور کچھ رائی فروٹس لیے ہیں یہاں پہ ہم نے بادام لے لیا تھوڑے سے کشمشلی ہے اور یہاں پہ پستا لے لیا ہے ہم نے کاجو لے لیا ہے اور کچھ ٹوٹی فروٹی لے لیے ہیں دو کلر میں یہاں پہ ناریا لگے گا تھوڑا سا خویا گھی اور دو طرح کی ہم نے مٹھائی لی ہے گلاب جامون لیے چار اور یہاں پہ چار ہی ہم نے رس گلے پہ لیا ہے اور چینی بھی یہاں پہ ہم نے آدھا کلو لی ہے تو جس باول میں ہم نے نکالے تے چاول اس ہی میں ہم نے چینی بھی نکالے دا کہ ایک پل کونٹیٹی ہو جائے اور بس یہ انگریگینٹس ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں رس پی اور یہاں ہم نے ایک گھنٹے دک پانی میں چاولوں کو بھگو کر رکھ دیا ہے وہ جب تک لیے رائی فروٹس کٹ کرتے ہیں تو کاجو کو اور بادان کو اور پستہ کو تین چیزوں کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا ناریل بھی ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے چاول کو سوک کرے سے تو یہاں پہ ہم نے اچھے سا واش کر گیا پانی ڈال دیا ہے ہم نے ایک کٹورے سے زیادہ ڈالا ہے آپ چار کٹورے پانی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اتنا پانی لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اور اب چاول کو ہم بوائل کر لیتے ہیں ہم نے اس کو چوگنا پانی لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے اسے بوائل ہونے رکھتے ہیں اور یہاں پہ 80-90% چاول کو کھو چکے ہیں تو ہم بس اتنا ہی چاہیے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اب بس ہم باقی کا پانی سکتے ہیں چاول کو نکالیں چاول کا سارا پانی ہم نے نکال دیا ہے اور ایک سٹینر میں رکھ دیا ہے اور یہاں پہ پتیلی لیے اس میں دو ٹیبل سپون کی ڈال دیا ہے ہم نے اور چاول کو ڈالیں گے اس میں ہم اور گرم ہے پتیلی اور ایک لیے ہم چاول کی لگائیں گے پھر شکر کی لگائیں گے جیسے زردہ بنا دے ہیں ویسے ہم زردہ تیار کر دیں اور شکر کی لیے لگا دیں گے اور دوسری لیے لگا دیتے ہیں چاول کی کو ہم سب کچھ لیے لگا دیا تو میڈیم ٹو پھول خلیم پر ہم رکھ دیتے ہیں گیس پر اور تین ہم نے کٹوری لی ہے اس میں اب ہم الگ الگ فوٹ کلر ڈالیں گے تو یہاں پہ ہم نے زردہی کلر ڈالا ہے یہ ہم نے ریڈ فوٹ کلر ڈالا ہے اور ایک میں ہم گرین ڈالیں گے اور سب فوٹ کلر ہم مکس کر لیں گے بس تھوڑی تھوڑی سو چاہیے یہاں پہ تھوڑی اس چاول اپنے بچا لیے تھے تو تینوں کٹوریوں میں تھوڑے تھوڑے چاول مکس کر لیں گے اور یہاں پہ تینوں کلر ہم نے ریڈی کر لیں گے اور جب چاول بلکل اچھے دام ہو جائیں گے یہاں پہ چاولوں میں شگر نے پانی چھوڑ دیا ہے تو اس کو اچھے سے ہم پانی کو سکھا لیں اور دم کر لیں چاولوں کو چاہے ڈھکر کر لیں چاہے کھول کر لیں یہاں پہ چاولوں کو تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اور جب تک ہم پہ پہ اتنے چاولیں ہیں میں ہم پچاس سے ساٹھ گرام کھی یوز کریں گے تو فائی پین رکھ دیا ہے اس میں ہم نے گھی ڈال دیں گے اور ڈرائی فروٹس روز کر لیں گے سب سے پہلے ڈال دے لوگ پر دے دیں گے اور کاجو ڈال دیں گے بادام بھی ڈال دیں گے ناریر ڈال دیں گے کشمش بھی ڈال دیں گے تھوڑے سے نکال لیں گے اس میں سے گارنش کرنے کے لئے گارنش کرنے کے لئے نکال لیے باقی زردے کے لئے بچیں اور چاولوں کا پانی سک گیا تھو ابھر سے چاول بنے چاہے چاول کروں کیوں اور یہاں پہ ہم نے سارے چاول ڈال دیئے ہیں جو بھی ہم نے کلر کیے تھے اور اب ہم تڑکا لگا دیں گے جو ہم نے ڈرائے فروٹس کا دیار کیا ہے اور یہاں پہ ٹوٹی فروٹی ڈال دیئے تھے اور ہم نے ڈال دیئے تھے اور یہاں پہ ٹوٹی فروٹی ڈال دیئے تھے تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے شیوڑا وارٹر ملکنے سے دس منٹ تک دم پر لگا دیں گے ڈھک کر پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کوئیہ ڈال کے سر کریں گے اینہ پہ ہم نے کوئیہ کو بھون لیا ہے کوئیہ ڈال دیں گے پہنچ سے دس منٹ تک دم کر لیا ہے ہم نے ڈھک کر اور اب جو ہم نے کوئیہ ہم نے پھونے تھا وہ ڈال لیتے ہیں اور اس طرح سے مٹھائی بھی ڈال دیں گے جو ہم نے رسگلے مانگائے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اور بس اب اسے ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور اس پر تھوڑے سے ہم ڈیش آؤٹ کر دیں گے جو ہم نے نکال گے رکھتے ہیں اور دیکھ ساتے ہیں ہی سب ہم نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے بہت ہی تیسٹی لگ رہا ہے متنجد دیکھنے میں تو اور کھانے میں بہت ہیمی ہوگا اور جیسے شادیوں میں براتوں میں ہوتا ہے ویسے ہم نے بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور آپ ڈیش آؤٹ کریں گے کہ آپ کا بنا کی نہیں بہت ہیمی سی ڈیش من کا رہ دی ہو چکی ہے اور ہر سال ہم لوگ کھیر بناتے ہیں بارمی شریف پر تو اس پار ہم نے سوچا کہ زردہ بھی پڑ چکا ہے اور کھیر تو ہر برور بناتے ہی ہیں تو ہم نے سوچے کہ متنجد کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور فاتح بھی دل جائے گی تو ہم نے سوچا متنجد بنا لیتے ہیں اور یہاں پر بن گیا ہے بہت ہی تیسٹی لگ رہا ہے اور بہت ہی ایمی سی ریسپی ہے تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے پر اچھا لگے گا منا کے آپ سے ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں اور ریسپی پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کریے اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ جب تک لئے اللہ حافظ موسیقی